بنتِ نبی نورِ خدا سہراجِ آن یہاں گواہی چاہیے دایا ہاتھ اٹھائیے کوئی نہیں بنتِ نبی نورِ خدا سہراجِ آن کوئی نہیں ہم سر جیدا اے مرتضی ہم سر جیدا اے مرتضی سہراجِ آن کوئی نہیں بنتِ نبی نورِ خدا بنتِ نبی نورِ خدا سہراجِ آن کوئی نہیں کوئی نہیں سہراجِ آن کوئی نہیں 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 سہراجِ آن کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں زہراجِ آن کوئی نہیں 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 کا آستانہ ہے سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے سارا جیہ کوئی نہیں حاصل کلام شید اس کلام کا سارا سیرا ہمارے نصر شاہ جی آپ کے سر پہ ہے اللہ پاک نصر شاہ جی کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے کیا فرماتے ہیں بلکہ یہ نہیں فرما رہے آئیے میں بتاتا ہوں کون فرما رہا ہے کونین وچ فادس نبی افضل نہیں اس تو کوئی کونین وچ آئیے پاک نبی افضل نہیں اس تو کوئی کونین وچ فادس نبی افضل نہیں اس تو کوئی کونین وچ بلکہ نبی کونین وچ بلکہ نبی افضل نہیں اس تو کوئی بلکہ نبی کون فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا شاہ جی نہیں کہہ رہے کہن دیئے سب نو مائشہ کہن دیئے سب نو مائشہ سہران سہران جی آن کوئی نہیں بلکہ نبی نور خدا بلکہ نبی بلکہ نبی افضل نہیں اس تو کوئی کونین وچ فادس نبی افضل نہیں اس تو کوئی بسم اللہ سنو تا صحیح کون فرما رہے ہیں کہن دیئے سب نو مائشہ پین دیئے سب نو مائشہ سہران جی آن کوئی نہیں بلکہ نبی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدہ پاک اور ماہی آئیشہ پاک بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو جاری ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے میرا کیا مرتبہ ہے اینڈ کہاں پہ ہوا ہم مائشہ کہتی ہیں زہران تیرا بڑا مقام ہے لیکن قیامت والے دن تو جناب علی کے ساتھ اٹھے گی میں تیرے بابا کے ساتھ اٹھوں گی لیکن جب یہ جملہ سیدہ پاک نے سنا اگلا جملہ مائشہ پاک نے جس کا یہ ترجمہ عدرت کر رہے ہیں شاہ جی نے لکھا اور ریان بھئی پڑھ رہے مائشہ صدیقہ کہتی ہے زہران جتنا بھی میرا مرتبہ ہے کاش مائشہ نہ ہوتی تو ہمارے سر کا ایک بال ہوتی کونین وچ پادس نبی افضل نہیں اس تو کوئی کونین وچ پادس نبی افضل نہیں اس تو کوئی کہہ دیو سبحان اللہ کہن دیئے سب نو مائشہ کہن دیئے سب نو مائشہ سہرا جے آ کوئی نہیں انتے نبی نورے خدا موسیقی